فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیر تلنگانہ کی ریاستی وزیر پونم پرباہ کر نے آسرہ وظائف میں اضافہ اور نئے راشن کارڈ سے متعلق اہم بیان دیا ہے انہوں نے کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ سبہ انتخابات کا عمل مکمل ہوتے ہی اسمبلی انتخابات کی موقع پر کیے گئے وعدے کی مطابق آسرہ وظائف کی رقم کو بڑھا کر چار ہزار روپے کر دیا جائے گا کسانوں کے دو لاکھ روپے کے قرض ماف کیا جائیں گے اور نئے راشن کارڈز کے جرائی کے عمل کا آغاز کیا جائے گا انہوں نے بی جے پی اور بی آرس پر تنقید کی اور ریاستی وزیر نے کہا ہے کہ عوام کے ذریعے منتخب ان کی حکومت کو دونوں پارٹیوں کے جانب سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ریاستی وزیر نے یہ بھی کہا کہ ملک کے عوام کے درمیان مذہبی منافرت پیدا کرتے ہوئے بی جے پی ایک مرتبہ پھر اختدار میں آنے کے منصوبے میں ہیں حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی آخر جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ تلنگانا و اندرپردیش نے ریاست تلنگانا و اندرپردیش اور ملک بھر کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں اور سیکیولر ذہن وہ فکر رکھنے والے عوام سے پیل کی کہ وہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پارلیمانی انتخابات میں ایسے سیاسی جماعتوں اور ان کے نمائندوں کو ووٹ دے جو عوام کی فلاہ و بہبود اور ملک کو متحد و منظم رکھ سکے ایوان فاظل وہ آقل حسامیہ منزل پنجشہ حیدرباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ حیدرباد پارلیمنٹ کی نشت سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اور وہ صدر مجلس بیرسٹر اسدودی نویسی کو بھاری اکثریت سے کامیہ بنایا جائے جن کا امتیازی نشان پتنگ ہے مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ تمام علماء اکرام نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کے امیدواروں کو کامیاب کریں یہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ فرقہ پر اس طاقتیں ہر روز ایک نئی مسئبت کھڑا کر رہی تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ٹی ایس آر ٹی سی نے اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات کے دوران ووڈ ڈالنے والوں کی سہولت کے لیے تقریباً پندرہ سو تا دو ہزار خصوصی بسیں چلائی جائیں گی شہر حیدرباد کے اہم ایم جی بی ایس سے پانسو بسیں جی بی ایس سے دو سو بسیں اپل سے تین سو بسیں اور ال بی نگر سے تین سو خصوصی بسیں چلائی جا رہی اتوار تک چار سو پچاس بسیں بک کی گئی ہیں آر ٹی سی حکام نے بتائے کہ ٹرائفک میں اضافہ ہوا ہے اور بسوں کی تعداد میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوا ہے تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ٹی ایس آر ٹی سی نے اپنے ملازمین سے کہا ہے کہ وہ دفتر میں ٹی شٹ اور جینز پہننے سے گریس کریں ٹی ایس آر ٹی سی کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ اگرچہ کوئی سرکاری حکم نہیں ہے ٹی ایس آر ٹی سی کے ایم ڈی وی سی سجنان نے دفتر کے تمام ملازمین کو رسمی لباس کوٹ پر عمل کرنے کی ہدایتی سینئر آفیسر نے کہا ہے کہ ڈرائیور اور بس کنڈکٹر اپنی یونیفارم پہنے ہوئے رہے تاہم وہ اہلکار جو ٹی ایس آر ٹی سی دفتر میں غیر رسمی لباس پہن کر کام کرتے ہیں وہ تنظیم کی وخار کے لیے خدر پریشان کن ہیں جبکہ ٹی ایس آر ٹی سی ڈرائیور اور کنڈکٹر خاکی یا نیلی وردی پہنتے ہیں بس اسٹیشنوں پر سپروائزر سفیت یونیفارم پہنتے ہیں تاہم پبلک ٹرانسپورٹ بارڈی کے دفاتر میں کام کرنے والے اہلکاروں یا ملازمین کے لیے کوئی مخصوص ٹریس کورٹ نہیں گزشتہ سال تلگانہ اسمبلی انتخابات سے آئین خابل ساویخ چیف میسٹر اور بی آرس سپریمو کے چندر شکھر رونے ٹی ایس آر ٹی سی کے ریاستی حکومت میں انزمام کا اعلان کیا تھا چھے اگست کو اور تلگانہ ریاستی خانونساز اسمبلی نے انزمام کا بل پاس کیا تھا جس سے پبلک ٹرانسپورٹ بارڈی کے تریالیس ہزار سے زیادہ ملازمین کو سرکاری عملے کے طور پر برطاو کرنے کی اجازت دی گئی ہے انتخابات میں ووٹ کے حق سے استفادے کے لیے حیدرباد میں مقیم آندرپردیش کے عوام کی اکثریت اپنے آبائی مخامات کے لیے روانہ ہوئی ہے ان افراد کا معنی ہے کہ وہ پانچ سال میں ایک بار آنے والے جمہوریت کے تہوار کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس کے حصے کے طور پر وہ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے اپنے شہروں میں جا رہے ہیں جس کے پیش نظر حیدرباد سے آندرپردیش جانے والی ٹرینوں آٹیسی بسوں اور پرائیوٹ بسوں میں تمام سیٹیں پور ہو گئی ہیں حیدرباد کے بس سٹینڈز پر بھی عوام کا کافی حجوم دیکھا جا رہا چیف منسٹر آندرپردیش وائز جگن موہن رڈی نے نام پلیس سی بی آئی کوٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے افراد خاندان کے ساتھ دور لندن کی اجازت طلب کی ہے جگن موہن رڈی اپنی اہلیہ بھارتی کے ہمراہ سترہ مئی کو لندن جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی دونوں دختران سے ملاقات کریں سی بی آئی کے وکیل نے دورے کی اجازت کی مخالفت کی اور کہا کہ جگن موہن رڈی کے خلاف گیارہ مخدمات زر دوران ہیں انہیں بین الاخوامی سفر کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے سی بی آئی نے بتایا کہ پندرہ مائی کو جگن کے مخدمے کی سماعت مخرر ہے جگن موہن رڈی کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل نے عدالتی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے کئی بیرونی دورے کیے ہیں انہوں نے کہا کہ دستور نے بیرونی دورے کا حق دیا ہے سی بی آئی عدالت نے چودہ مائی کو آئندہ سماعت مخرر کی ہیدرباد کی محکمی موسمیات نے کہا کہ تلنگانہ میں اتوار کو بارش کا امکان ہے محکمی موسمیات کے عدداروں نے کہا کہ تمیلناڈو میں بننے والا توفان تلگو ریاستوں پر بہت مضبوطی سے پھیل گیا ہے اس کی اثر سے ریاست کی کئی حصوں میں بارش ہوگی نل گنٹا بھونگی سوریا پیٹ آصف آباد کھمم کھتا گڑا منچریال محبوب نگر ناغر کرنو لہیدرباد و خراباد اور میچل ازلہ میں بارش ہوئی ہے عادل آباد کمرہ بھیم آصف آباد منچریال نرمل نظم آباد جگتیال راجنہ سرسلہ سنگا رڈی میدک نارائن پیٹ گدوال ازلہ میں بارش متوقع سی طرح اتوار کو کئی ازلہ میں گر چمک ساتھ بارش ہونے کے امکانات ہیں جسٹس سی وی بھاسکا رڈی پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کی ویکیشن بینچ نے دہلی پولیس کے خصوصی سیل کو عبوری حکم کو ہٹانے کے لیے لنچ موشن ری درخواست پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرتیا جو جسٹس بولم وجہ سین رڈی نے جیبلو پی دوہزار چوبیس اور ایک تین دو ایک چار میں دیا تھا اس درخواست کو مانے ستیش اور ٹی پی سی سی سوشل میڈیا سیل میں بڑسرے خدمات پانچ دیگر افراد نے دائر کیا تھا درخواست گزاروں نے سپیشل سیل پولیس کی طرف سے جاری کردہ نوٹس میں مزید کاروائی پر روک لگانے کی درخواست کی تھی جسٹس وجہ سین رڈی نے سٹی پولیس کمیشنر پولیس کو ہدایت دی کہ مزید احکامات کی جرائی تک ٹی پی سی سی سوشل میڈیا سیکرٹریز کے خلاف کوئی زبردستی خدم نہ اٹھائیں اور اس معاملے کی تحقیقات جاری رکھیں کیٹی آر کے روڈ شو کے موقع پر ہنمان بھگتوں کی جانب سے احتجاج کے دوران شہر کے ایک مسلم نوجوان شیخ واجد خریشی پر حملہ کر دیا گیا تھا جس کے نتیج میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے انہیں نرمل کے ایک خانگی دوخانے میں شریک کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے خاتیوں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی کیمرو اور ویڈیو کی جانچ کر کے خاتیوں کی نشاندہ ہی کی گئی اور انہیں تیویس شرپسند ہنمان بھگت اور ڈیگر ہندو نوجوانوں کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے متاثرہ نوجوان کے والد شیخ ابراہیم خریشی کی جانب سے پولیس میں شکایت کی گئی تھی پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا تھا مختلف دفعات کے تحرے تقریباً چالی سے زیادہ افراد پر مقدمہ درج کیا گیا مزید گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے تلنگانہ کے سلے محبوب نگر میں ایک لوری سے بڑے پیمانے پر شراب ضبط کی گئی ہے جس کی مال یہ تقریباً دو کروڑ روپے بتائی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ یہ غیر مجاز شراب بینگلور سے ہیدرباد منتقل کی جا رہی تھی تاہم تلاشی محیم کے دوران اس سے شراب کو ضبط کیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کلیا ہے انتخابات کے پیش نظر رقم اور شراب کی منتقلی کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر پولیس اور انتخابی حکام کی جانب سے اختمات کی گئے ہیں اسے کے حصے کے طور پر تلاشی محیم میں شدت پیدا کر دی گئی صدر اے آئی سی سی ملکہ جن کھڑگے نے کہا ہے کہ خواتین کے گلے سے منگل سوتر چھننے والا ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا ہے نرندر موڈی جھوٹوں کے سردار ہیں عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے مختلف مذاہب کے درمیان تفاروخہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل تیسرے مرحلی کی ریدہی کے بعد موڈی اور عمیت شاہ خوف زدہ ہو چکے ہیں وہ الیکشن سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں وہ پارٹی منشور پر بات نہیں کر رہے ہیں ترقی پر ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہر بات پر کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں دو سال پہلے کہتے تھے کہ کانگریس سے ہمارا کوئی مخابلہ نہیں اب وہ کانگریس سے ڈڑ چکے ہیں مٹن چکن بیف کبھی مسلم لیگ کبھی منگل سوتر کی بات کر رہے ہیں اور ایم سے جتنی بھی باتیں نکلتی ہیں یہ باتیں موڈی کو بہت پسند ہے سکسیس دو اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری علیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دو اسکول کا انتخاب کریں کانگریس کے سرکردہ لیڈر راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ مرکز میں انڈیا تحاد کے برسر اختدار آنے پر اندھر پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیرالہ جگن مہنرڈک کے علاوہ پاون کلین اور چندر بابو نائیڈو بی جے پی کی بی ٹیم ہیں انہوں نے کہا کہ جگن سے کبھی بھی مرکز نے کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے مرکز حکومت سے پوچھا ہے کہ دس سال تک مرکز میں برسر اختدار رہنے کے باوجود اے پی کو خصوصی ریاست کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا پولاورم پروجیکٹو کیوں مکمل نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ مرکز میں انڈیا تحاد کے برسر اختدار آنے پر کڑپا سٹیل پلانٹ کی تکمیل کی جائے گی اور ہر سال خواتین کو ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے علاوہ ذکر کسانوں کے خرزجات کی معافی کو بھی یقینی بنایا جائے گا انہوں اکاہائے کے کسانوں کی پیداوار پر اقل ترین امداد قیمت فراہم کی جائے گی جنوبی برازل کے ریو گرانڈیڈ اسل صوبے میں گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل طوفانی بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں سہلاب کی وجہ سے مننے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک سو چھپیس ہو گئی صوبائی سویل ڈیفنس آرمی نے کہا ہے کہ انتیس اپریل سے شدید بارشوں سے ہونے والے سہلاب سے مننے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک سو چھپیس ہو گئی ہے اور سات سو چھپنز زخمی اور ایک سو اکتالیس تاہا لاپتہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے مسلدھار بارشوں کے بعد آنے والے سہلاب نے کم از کم تین لاکھ انچالیس ہزار افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور پناہ لینے پر مجبور کیا ان میں سے اس ایک ہتر ہزار چار سو افراد آرزی پناہ گاہوں میں ہیں مجموعی طور پر انیس لاکھ وچاس ہزار لوگ اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں ریاست بھر میں پندرہ ہزار فوجیوں اکتالیس ہوائی جہازوں اور تین سو چالیس بحری جہازوں سمیت تقریبا ستائیس ہزار لوگ امدادی کاموں میں مصروف ہیں تاکہ فسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو اور مدد فراہم کی جا سکے خابل ذکر ہے کہ ریاست کے دارالحکومت پورچوال گیری سے گزرنے والے دریائے گوئے با میں آنے والا سہلاب انیس سو اکتالیس کے بعد سے بترین سہلاب ہے پیلے لے سکوولو اینٹی کارچلو اینچے یا لوں ارثن کالے دو اپڑی میک ویدھرم بابا آجام کان بینگاڑی نی کلس ترواد تک کونی روز لکے مواری کمپنی تیریوں اوپنے اند اکہ مآ جیویت تنلو انی سنثوشہ لے ناکو چالا کارلو نائی کانی جیوگلو ڈببو لے اینجنیرینگ چدی ویاند کانی جاب لے دو مواری کانی جیویت تنلو مواری کانی جیویت تنلو سینئر ایکسپیرینسٹ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکولوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے